موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین مولا علی حلال مشکلات شاہ نجف جشن ولادت کا خصوصی پروگرام لے کر میں آپ کی میزبان نگزہ دیابت قدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلے حدیعہ تبریک پیش کرتے ہیں اپنے وقت کے امام کی خدمت میں اور پھر تمام ناظرین کے خدمت میں مبارک بات پیش کرتے ہیں آج اس عظیم ہستی کی جشن ولادت منا رہے ہیں جس کے لیے رسول قدیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکرے ہیں تیرا رجب کی تازہ ہوا کو مبارکیں تیرا رجب کی تازہ ہوا کو مبارکیں تبدیل جو ہوئی ہے فضا کو مبارکیں پیدا ہوئے ہیں مولا علی کبریہ کے گھر پیدا ہوئے ہیں مولا علی کبریہ کے گھر سب مل کے دی جئے گا خدا کو مبارکیں سب مل کے دی جئے گا خدا کو مبارکیں جی ناظرین آج جشن مولا علی جو ہے وہ منا رہے ہیں آج مولا علی کی ولادت کا جشن ہے اور ہم موالیاں نے حیدر کررار کے لیے اس سے بڑھ کر اور کونسا دن ہو سکتا ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے جہاں بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ہمیں دنیا کے جس کونے میں بھی دیکھ رہے ہیں آج کا دن ان کے لیے بہت مسررت و بھرا دن خوشی و بھرا دن ہے اور خدا وندہ تعالی سے یہی دعا کرتے ہیں کہ آج کے اس مولود کے صدقے میں ہماری جتنی بھی حاجتیں ہیں وہ بر آئیں اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ اس مولا مشکل کشا جو کہ مشکلوں کے حل کرنے والے ہیں ان کے توصل سے جو ہے وہ ہماری مشکلوں کو جو ہے وہ رد ہو جائیں جی ناظرین تو آج اس اسپیشل پروگرام کے ساتھ ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان سے آپ کا تعرف کرواتی چلوں کیونکہ وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں اور ہمارے اس پروگرام راہ عمل کی ایک ٹیم ہے ان سے میں آپ کا تعرف کرواتی ہوں ہماری جانی پہچانی بہتی قابل احترام خواہر محترمہ سیدہ سہر رزوی صاحبہ اسلام علیکم خوشحالی مبارک آپ کو مولود امام علی امام متقین امیر المؤمنین علیہ السلام بہت مبارک ہو اور بالخصوص آج کے دن کی تبریکات و تہنیت ہم اہل بیت کی توسط سے تمام مومنین کی طرف سے زمانے کے شہنشاہ امام یوسف زہرہ جلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردی گارہ تو امام کے ظہور میں تعجیل فرما کہ اگلے سال ہم یہ جشن کے ساتھ منائیں یہ جشن یہ خوشحالی یہ نور جہاں پر برس رہے یہ ایسا دن ہے کہ آسمان سے نور برس رہے یہ وسطوں والا دن ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ منائیں اور اس کے ساتھ ہمیشہ کی ذرا ہماری پیاری سی بچیاں نقوی سسٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں مائدہ اور زینب نقوی تو ان کو بھی پروگرام میں جو ہے وہ خوشحامدید کہتے ہیں اسلام علیکم خوشحالی مبارک بیٹا آپ لوگوں کو بھی آپ کو جی ناظرین تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین چلتے ہیں بچیوں کی طرف اور یہ اپنا حدیہ کلام جو ہے وہ پیش کریں گی بارگاہ شاہ نجپ میں تو ہم لوگ سلوات بیجتے ہیں اللہ ما صلی علا محمد و آلی محمد و عجل فرجا علی شیر خدا حیدر حیدر غرور کبریہ حیدر حیدر وسیع مصطفیہ حیدر حیدر علی شیر خدا حیدر حیدر غرور کبریہ حیدر حیدر وسیع مصطفیہ حیدر حیدر تیرا دربار دنیا میں مقدر ساز ہے مولا مقدر ساز ہے مولا جسے پرواز تو دے دے وہی شہباز ہے مولا وہی شہباز ہے مولا پسے پردہ محمد سے سرے میراج جو بولا سرے میراج جو بولا ہمیں لہجے سے لگتا ہے تیری آواز ہے مولا سفیرے کبریہ حیدر حیدر محمد کی دعا حیدر حیدر دل سے رہے گدائے جناب امیر کا دل سے رہے گدائے جناب امیر کا خالی کبھی رہا نہیں کاسا فقیر کا خالی کبھی رہا نہیں کاسا فقیر کا مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا دامن نہ چھچنے پائے جناب امیر کا امیر دوسرا حیدر حیدر وسیع مصطفی حیدر حیدر محمد کی دعا حیدر حیدر تیرے آنے پہ کھلتی ہے جدارِ خانہِ کعبہ بقدرِ زرف کہتے ہیں تیرے عارف ہے جو مولا تیرے عارف ہے جو مولا نمازِ پنجگانہ کا مذابنی جگانے کن مذابنی جگانے کن ہمیں تسبیح لگتا ہے علی کے نام کا نعرہ مجھے ہے عارف یا علی ماشاءاللہ کو مل کر ذرا حیدر حیدر وسیع مصطفی حیدر حیدر محمد کی دعا حیدر حیدر علی شیرِ خدا حیدر حیدر غرورِ ابنیا حیدر حیدر بطی مصطفی حیدر حیدر ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد و علی محمد و عجل فرج بہت خوبصورت اور مولا علی کا تو تذکرہ ہی ایسا ہے ذکر ایسا ہے کہ دل جو ہے وہ جذبات جو ہیں وہ بھڑ جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بہت خوبصورت ادائیگی آپ لوگوں نے کیا اس کلام کی مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے ناظرین آج جس ہستی کا جشن منا رہے ہیں ان کی کن کن صفات کا ذکر کریں وہ صفاتِ الٰہیہ کا مظہر ہیں شجاعت کا ذکر کریں تو جبریل اپنے پروں کو سمالتے نظر آتے ہیں سقاوت کا ذکر کریں تو خمبر اپنے آپ کو اونٹوں کی خطاروں سے جدہ کرتے ہیں نظر آتے ہیں علم کی بات چلے تو ممبر سلونی سلونی کی آوازیں دیتا نظر آتا ہے اور اگر عبادت کا ذکر کریں تو مسجد و محراب میں دیکھتے ہیں کہ ایک ہی ساتھ کئی واجبات آتا ہو رہے ہیں کہ نماز بھی ہو رہی ہے اور رکو میں جو ہے وہ زکاة بھی دی جا رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا مولا علی کا اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں ہم کتنے سعادت والے قوم ہیں کہ ہم مارا بادشاہ ہمارا شہنشاہ ہمارا پیر ہمارا مرشد امام علی علیہ السلام ہیں چلتے ہیں اپنی بہن کی طرف اور آج کی مولود کی جو جشن ہم منا رہے ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو قوحہ جیسے میں نے کہا کہ ایک مولا علی کی شخصیت تمام صفات تمام کمالات یعنی مظہر صفاتِ الہی کا مظہر ایک شخص میں یہ ساری قوبیاں تو آج ہم جشن منا رہے ہیں مولودِ کعبہ آپ میں چاہتی ہوں کہ ہم ہسٹری میں پیچھے جائیں اور تخیر میں وہ لے کر آئیں منظر جب بی بی فاطمہ بنتِ اسد جو ہیں وہ قانعے کعبہ کی طرف چلی ماشاءاللہ اور وہ کیا منظر تھا اور اس وقت لوگوں کے کیا تاثرات تھے اہلِ مکہ کے کیا تاثرات ہوں گے جب انہوں نے دیکھا کہ ایک قاتون ایسی حالت میں بجائے ان کو گھر میں رہنا چاہیے وہ قابے کی طرف جا رہی ہیں تو کیا ان کے تاثرات ہوں گے تھوڑا سا اس محول کو جو ہے وہ آپ اس پر روشنی رہ لیے کہ کیا محول تھا اس وقت بہت شکریہ آپ کا سوال ماشاءاللہ ضروری ہے اور آج کے دن کی ظاہرہ مناسبت سے ہے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ امامِ عالی مقام علیہ السلام یعنی اتنی بڑی سعادت ہے کہ ایک نبی جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جب وقت آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآنِ مجید یہ فرما رہا ہے کہ اے مریم اس قبلے کی طرف اس قابے کی طرف مت آؤ اس لیے کہ یہ میرا گھر ہے زچہ خانہ نہیں ہے تم جاؤ اور خجور کے پیڑ کے نیچے پناہ حاصل کرو ہم تمہارے مددگار ہیں اور ایک وہ نبی ہیں پیغمبر ہیں وہ نبی کے جن کو اللہ نے آج بھی زندہ رکھا ہے اور آسمان پر موجود ہیں زندہ موجود ہیں اور اس نبی کے جو بولتا موجزہ ہیں یعنی ایک ماں کی گود میں جب آئے لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا تو نبی کی ماں کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ خاموش ہو جائیے اور یہ نبی ماں کی گود سے یہ جواب دے رہا ہے کہ میں انی عبداللہی میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے نبی بنا کر مجھے بھیجا ہے اور میں کتاب لے کر آیا ہوں یعنی اتنا بڑا اولو العظم پیغمبر جب وقت ولادت ہے تو ان کی والدہ کو اللہ واپس بھیج رہا ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام المتقین امیر المؤمنین یعصوب الدین فاتح خیبر ید اللہ اصد اللہ عین اللہ وجہ اللہ لسان اللہ یعنی کونسی ایسی سند ہے جو امام عالی مقام کے پاس نہیں ہے اور وہ ایسی سند ہے کہ دنیا کی کسی یونیورسٹی یا کالیج یا کسی سو کالڈ عہدے دار نے ان کو نہیں دی ہے بلکہ من جانب اللہ یعنی تاریخ یہ بتاتی ہے اور یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ شیعہ سنی کتب میں تواتر کے ساتھ یہ واقعہ مولود امام علی کے کعبے میں ان کی ولادت ہوئی موجود ہے اور متواتر سلسلہیں جو ہوتا ہے تاریخ بیان کرنے کا یا کوئی بھی قول یا کوئی بھی حدیث بیان کرنے جو چیز تواتر سے چلے اور اس کے بہت سارے گواہ ہوں وہ متواتر ہوتی ہے ایک واحد گواہ کسی چیز کو اگر دیکھ کر کہے تو اس کو ثقہ نہیں مانا جاتا یعنی یہ کچھ ٹرمز ہیں ٹیکنیکالٹیز ہیں کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ بنت عصد سلام اللہ علیہ گیارہ رجب کا دن ہے اور خانہ کعبہ کی طرف جاتی ہیں جب خانہ کعبہ کی طرف جاتی ہیں دیوار کعبہ پر ہاتھ رکھتی ہیں اور پروردگار عالم سے کہتی ہیں پروردگار الحمدللہ اللہ جعلنا من النسل ابراہیم پروردگار ہم تیری سنا بجا لاتے ہیں تمام سنا اور مدہ تیرے لیے ہے کہ تو نے ہمیں نسل ابراہیم میں رکھا اور اب میں تجھے اس بات کی کا واسطہ دیتی ہوں اس مولود کا واسطہ دیتی ہوں کہ جو میرے بطن میں ہے تجھے اس مولود کا واسطہ میرے لیے مشکلوں کو آسان فرما یعنی یہ روایتوں میں اس طرح سے جملہ ملتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہاں پر جناب عباس ابن عبد المطلب جو سب سے پہلے یعنی شاہد ہیں انہوں نے دیکھا اور وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ بنت اصد یہ دعا کر رہی ہیں کہ ایک دم اچانک ایسا لگا جیسے دیوار ہل رہی ہے کہنے لگے کہ میں بڑھنے لگا فاطمہ بنت اصد کی طرف اس نیت سے کہ میں ان کو بچاؤں کہ دیوار ہل رہی ہے ان کے اوپر نہ گر جائے اس نیت سے آگے ابھی بڑھے ہی تھے تو انہوں نے دیکھا کہتے کہ میں نے دیکھا کہ دیوار جو ہل رہی تھی وہ اتنا ہل کر کھل گئی کہ اس میں سے ایک بندہ آسانی سے نکل سکے کہتے ہیں کہ جب یہ میں نے دیکھا منظر تو میں نے ذہن میں سوچا کہ اگر کوئی عام خاتون ہوتی تو وہ ڈر کے پیچھے ہوتی جب یہ معاملہ یہ ماجرہ اس طرح سے ہوا تو میں نے یہ دیکھا کہ فاطمہ بنت اصد بجائے اس کے کہ پیچھے کی طرف مر جاتی وہ اس گیپ میں سے اس خلا میں سے درار میں سے داخل کعبہ ہوئی تو ہم یہاں پر ایک جملہ یعنی ضرور کہیں گے کہ یہ حیدر کررار کی والدہ ہیں غیر فررار کی والدہ ہیں یہ اس بچے کی والدہ ہیں اس امام کی والدہ ہیں کہ جو اپنے جھولے میں ایک اجدر کو چاہ کر دیں گے تو یہ تو ڈرنے والی ہے نہیں نا حیدر کررار کی والدہ ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ اندر گئی اور میں نے یہ دیکھا اتنی دیر تک جو وہاں پر مکہ میں حرم مقدس کے اردگے جو لوگ جمع تھے وہ متوجہ ہو گئے کہ یہ کیا ہوا ہے اچانک بھائیہ یہ کیا ماجرہ ہوا ہے یعنی کہ تاریخیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ دوڑتے ہوئے جناب عباس ابن عبد المطلب اپنے بھائی کے پاس آئے جناب عبو طالب کے پاس کہا کہ میں نے یہ ماجرہ دیکھا جناب عبو طالب نے کہا کہ فکر نہ کرو اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے انشاءاللہ تو کہتے ہیں کہ یہ والی جو خبر تھی پھر باقی جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے جو اردگرد مکہ کے اطراف کے قصبے تھے کچھ شہر تھے وہاں تک بڑی تیزی سے خبر پہنچی یہاں تک کہ تین دن میں کہتے ہیں کہ کتنا مجمع جمع ہو گیا خدا بھی کہتا نا اس کی حکمتیں وہ جانتا ہے اس نے ایسا انتظام کیا کہ کوئی چاہے بھی تو مکر نہیں پائے گا منکر نہیں ہو سکتا اس لیے متواتر اس کی روایتیں آپ کو ملیں گی تاریخ میں تو کہتے ہیں کہ تیسرے دن یہ تو آپ کے سوال کا جواب تھا باگے آپ مزید اس پر الابوریٹ کرنا چاہیں گی کہ سوال کوئی اور کہ مولا کی پیدائش کے بعد ولادت کیا ہوا آپ پورا اس کا میں نے یہ کہا پورا آپ منظر کشی کریں ذرا بتائیے کہ کیا اس وقت تاثرات کیا تھے لوگوں کے کہ مولا علی کی ولادت ہوئی خانہ کعبہ میں اور پہلی نظر ان کی جو ہے وہ رسول خدا کے اوپر آنکھیں نہیں کھولی انہوں نے جب تیسرا دن ہوا تو جناب ابو طالب جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا کو لے کر قریب آیا بھی ظاہر ہے ابھی علان نبوت تو نہیں ہوا رسول خدا تیس سال کے اور تیس سال پہلے ہی عام الفیل آپ جانتے ہیں ہاتھیوں والا جو واقعہ تھا اس کے تھرٹی ایرز کے بعد امام علی مقام کی پیدائش ہوئی ہے ولادت ہوئی ہے خانہ کعبہ میں تو جناب ابو طالب نے کہا کہ اب ہم انتظار میں ہیں جتنے لوگ ہیں اب ظاہر ہے کہ پہلے دن جو لوگ آئے پھر مزید دوسرے دن لوگ آئے تیسرے دن لوگ آئے اور انسان بڑا کیوریوسٹی ہے اس کے اندر کیوریوس ہے انسان اب جتنے لوگ موجود ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ماجرہ ہے نہ کوئی چیخ کی آواز آئی کہ ایک خاتون ہے ایک ایسے گھر میں داخل ہوئی جہاں اندر کوئی نہیں ایسی حالت میں ہیں اور اندر کیا ان کے ساتھ ہوا ہوگا تو اپنی اپنی چیمگویاں ہیں جیسے ہوتا نا کوئی ایسا واقعہ دیکھ کر لوگ اپنی بات کہہ رہے ہوتے ہیں ایسی تمام باتیں ہو رہی ہیں اور رسول خدا مطمئن کھڑے ہیں اور جناب ابو طالب مطمئن کھڑے ہیں کہ اتنی دیر میں لوگوں نے دیکھا کہ دیوار کعبہ جہاں سے پہلے کھلی تھی وہیں سے دوبارہ کھلی کھل کر سامنے آئی اور جب وہ دیوار کھلی تو لوگوں نے دیکھا جو بی بی جس طرح سے گئی تھی اکیلی گئی تھی واپس آئی تو گود میں ایک بچے کو اٹھائے ہوئے ہیں لوگ حقے بکے رہ گئے ہیں لوگ یہ چیز یعنی امیجن نہیں کر پا رہے تھے تین دن رہے تین دن کیا کھایا کیا پیا کیسی مہمانی ہوئی یعنی یہاں پہ بڑا خوبصورت شیئر یہ ہمیں ملا ہم نے کہا ہم ضرور آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے کیا دیکھا رب پاک نے اس مہمان میں کیا دیکھا رب پاک نے اس مہمان میں ٹھہرایا تین روز تک اپنے مکان میں ٹھہرایا تین روز تک اپنے مکان میں اور دو ٹکڑے ایک نور کے آپس میں مل گئے دو ٹکڑے ایک نور کے آپس میں مل گئے مولا نے دی آزان جو مولا کے کان میں اور ہم کو دکھاؤ احمد و حیدر میں کوئی فرق ہم کو دکھاؤ احمد و حیدر میں کوئی فرق علم و عمل میں قول میں دل میں زبان میں علم و عمل میں قول میں دل میں زبان میں اور میدان سے آ رہے ہیں علی جنگ جیت کر میدان سے آ رہے ہیں علی جنگ جیت کر آیت اتر رہی ہے محمد کی شان میں تو یہ وہ دو انوار ہیں کہ جو پروردگار عالم نے سب سے اول جن کو خلق کیا یہ مخلوق اول ہیں نور اول ہیں ذات اول کے بعد جن کو خالق نے خلق کیا وہ یہ لوگ ہیں تو ان کی آج یہ وہ دن ہے کہ جب ایک نور کا ٹکڑا دوسرے نور کے ٹکڑے سے مل رہا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کس بے تابع کے ساتھ رسول نے انتظار کیا کس تڑپ کے ساتھ رسول اس انتظار میں تھے کہ وہ بھائی کے جو عالم انوار میں میرے ساتھ رہتا تھا میری اس دنیا میں اس سے ملاقات کا دن کا بھائی یعنی وہ تڑپ رسول کی رسول کہتے کہ یعنی انتظار میں ہے جیتے ہی جناب فاطمہ بنت اصد مولای کائنات کو گود میں اٹھائے آگے آئیں تو جناب ابو طالب نے کہا اے محمد آپ جائیے اور اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں پر لیجئے جناب ابو طالب بتانا چاہتے ہیں کہ معصوم کا خوشامدید بھی معصوم کرے گا اور معصوم کا ودا بھی معصوم کرے گا کہتے ہیں کہ دست نبوت پر نور امامت آیا سبحان اللہ سبحان اللہ جناب فاطمہ بنت اصد فرماتی ہیں کہتی ہیں یا محمد جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے نہ اس نے آنکھیں کھولی نہ اس نے غزا لی نہ یہ رویا عام بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں تو رونا اس کی زندگی کی علامت ہے وہ آنکھیں کھولتا ہے اپنی ماں کو دیکھتا ہے اس کو فوراں غزا کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہاں یہ بچہ فطرت سے بالکل ہٹ کر ہے یہ بچہ نہ آنکھیں کھول رہا ہے نہ غزا لے رہا ہے اور نہ رو رہا ہے جناب رسول خدا فرماتے ہیں چچی جان یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے یہ وہ بھائی ہے میرا کہ جو میرے نور سے جس کو خدا نے خلق کیا انا وعلیم نورم واحد اس نے آنکھیں کہا یا علی سلام علیکہ یا علی آپ پر سلام ہو رسول خدا کی چہرے کی زیارت سب سے پہلے کی کہا آنکھیں کیوں نہیں کھولیں مولا کائنات نے جواب دیا بلکل ویسے جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حجت تمام کی یہ فقط یہ مت نہیں ہے یہ بنی بنائی باتیں نہیں ہیں لوگ موجود ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس شان سے آیا ہے کعبے میں چہرے خدا کہتے ہیں کہ مولا نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا تھا کہ دنیا میں آنے پر سب سے پہلے آپ کی زیارت کروں آپ کے چہرہ انور کی زیارت کروں کہا تم نے غزہ کیوں نہیں لگی اس لیے کہ میں امام ہوں اور آپ نبی ہیں میں آپ کے لعاب کو اپنی پہلی غزہ کے طور پر چاہتا ہوں اور کہتے ہیں رسول خدا نے لعاب اپنا سب سے پہلی غزہ حضرت امام علی علیہ السلام کی لعاب رسول یعنی رسول خدا اپنی زبان دے رہے ہیں کہ یاد رکھنا ہے علی کی زبان سے جو نکلے گا وہ میری زبان سے نکل رہا ہے پہلے ہی دن اپنے عمل سے رسول نے بتا دیا یہ غزہ ہے مولا کائناتی کہا روئے کیوں نہیں کہا میں کیوں رہوں میں وہ ہوں جو حیدر ہوں میں وہ ہوں جو کرار ہوں میں وہ ہوں جو فاتح ہوں اسلام کا میں وہ ہوں میں میں کس بات پر روں کس بات پر ڈر کر رونا ڈرنے کی علامت ہے خوف میں ہونے کی علامت ہے مجھے کوئی خوف نہیں ہے اور آنکھیں کیونکہ ظاہر رہے کہ مولا کائنات کہتے ہیں سنم قدہ بنا کے رکھا تھا کعبے کو مولا نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی کہ یہ بتوں اور اسلام کو میں نہ دیکھوں یہ امام کی اور پھر کہتے ہیں جتنے لوگ وہاں موجود تھے کوئی ہاتھ مل رہا تھا کہ یہ ایسا عجوبہ کام ہے یہ کیسے ہو گیا یعنی دیکھئے حکمت پر وردگار ہے جناب ابو طالب کے پاس چابیاں رہتی تھی خانہ کعبہ کے دروازے کی خدا کے حکم سے اگر خدا کو منظور ہوتا تو وہ تعالیٰ کھول کر خود بخود جناب فاطمہ بنت حسد کو لے جاتے لیکن اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ کل کو پیدا ہونے والا مسلمان سوال کرے گا کہ وہ تو ابو طالب کے پاس چابیاں تھی نا اس لیے فائدہ اٹھایا اور کوئی بھی پھر یہ کلیم کر سکتا تھا کہ جا کے چابیاں جن کے پاس آج کل ہیں جا کے کچھ بھی کر سکتے تھے اور جو کرتے بھی ہیں جن کو حق نہیں ہے کرنے کا وہ بڑے بڑے مہدیداروں کو جا کر کعبے کے اندر تک لے کر جاتے ہیں حالانکہ ان کو کوئی حق نہیں ہے آپ یہ دیکھئے کہ فقط یہ نہیں ہے کہ چابی جناب ابو طالب کے پاس ہے اور تینوں دن روایتوں نے یہ بتایا کہ تینوں دن جناب ابو طالب اس تالے کو کھولنے کی کوشش کرتے رہے چابی وہی ہے تالہ وہی ہے لیکن وہ کھول کر نہیں دے رہا ہے اس لیے کہ خدا چاہتا اسی طرح تھا کہ آج کا مسلمان سوچے قرآن کی نس کے مطابق افلا یا تذبرون افلا یا تفکرون کوئی ابحام نہ رہ جائے تو یہ ہر انسان اور کہتے ہیں کہ جیسے غدیر کے کتنے سارے راویان ہیں تباتر ہیں تباتر لاکھوں کا مجمع ہے جناب لیکن بھول گئے لوگ لیکن بھول گئے اسی طرح اس واقعے کے ہزاروں لوگ جس طرح آپ نے ڈسکرائب کیا ہے کہ ہم اگر اپنے تخیر میں لے کر آئیں اس منظر کو تو کیا منظر ہوگا جب نور کے دو ٹکڑے آپس میں ملے ہوں گے تو بہت یہ خوبصورت آپ نے جو ہے وہ بتایا لیکن یہ ہے کہ خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہیں خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہیں گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہیں اس باغ نبوت کی قلی فاطمہ زہرہ حسنین ہیں دو پھول تو گلاب علی ہیں ماشاءاللہ ہر ایک یزیدی سے کہو حاشمی کھل کر ہر ایک یزیدی سے کہو حاشمی کھل کر اسلام علی ہے میرا ایمان علی ہے سبحان اللہ بے شک بے شک مولا علی کے تو نام میں جسم میں جو ہے وہ اتنی قوت آ جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ بس انسان جو ہے اس کا دل نکل جائے گا بے شک یعنی امام علی مقام کو وجہ اللہ یعنی کیوں ہے کہ اسی لیے کہ ان کا چہرہ خدا کے سوا کسی کے آگے نہیں چکا آپ نے جیسا کہ اپنی تمہیدی گفتگو میں یہ بات فرمائی تھی کہ مظہر صفات الہیہ مولا کائنات ہیں اور اہل بیت کرام ہیں یعنی ان کا ہر فیل ان کی ہر بات کی کوئی عام بات نہیں ہے ہر انسان کوئی ایکس وائی زیڈ لوگ علی وے یہ والے لوگ جو ہیں وہ کعبے میں پیدا نہیں ہوتے وہ جناب محسن نقوی کے اشار ہمیں بہت پسند ہوتے ہیں انہوں نے اس بارے میں یہ کہا کہ اگر کعبے میں آنا فقط ایک حادثہ ہوتا اگر کعبے میں آنا فقط ایک حادثہ ہوتا یہ نشان جو اب تک ہے کب کا مٹ چکا ہوتا اور اس کو مٹانے کی کوشش بھی کی گئی یہ نشان جو اب تک ہے کب کا مٹ چکا ہوتا میں اکثر سوچتا ہوں میں اکثر سوچتا ہوں کعبے کو دیکھ کر محسن جس کے آنے پہ سجدے ہیں یہاں رہتا تو کیا ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب اب چلتے اپنی بچیوں کی طرف کہ یہ اپنا نظران عقیدت بارگاہ شاہ نجف میں پیش کریں گی ہم سلوات پڑھتے ہیں اللہم سلی علی محمد و علی محمد و عجل فرج بسم اللہ فکیروں کا بھی کیا چاہے سبحان اللہ 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 فرازدارہ مقتل ہو زیدہ ہو کے سہرہ ہو فرازدارہ مقتل ہو زیدہ ہو کے سہرہ ہو جلیش کے علی کی شم اور پروانیا بیٹھے ہنی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو جہاں ذکرِ علی چھیرا وہاں دیوانیا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے علی والوں کمر نہ بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے چلے اپنے مکاں سے اور علی کے در فیضا بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولا خبول کرے آپ کی اس کاوش کو اور بہت خوبصورت ایک اور آپ نے کلام پیش کیا آج تو جشن کا جو ہے وہ ماشاءاللہ سے سما بندہ ہوا ہے بے شک ماشاءاللہ اور مولا علی کی جب بات آتی ہے اور جیسا کہ میں نے کہا کہ تمام صفات باز لوگ ہوتے ہیں کہ ان میں شجاعت ہوتی ہے تو اور کوئی صفات نہیں ہوتی ہیں علم میں آلہ ہوتے ہیں تو صرف علم میں ہی آلہ ہوتے ہیں عبادتوں میں اگر ریاضتیں کرتے ہیں تو صرف عبادتوں میں ہی ریاضت کرتے ہیں لیکن یہ واحد ہستی ہمیں نظر آتی ہے کہ جو کہ تمام صفات کا مکمل ایک منبع بے شک تو اس حوالے سے کیا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہستی میں ساری کمالات موجود ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ یہ وہ ہستی ہے کہ یعنی ہم یہاں ہستے شروع کر لیں کہ یہ نہ ہوتے تو رسول خدا کو بھی خدا خلق نہ کرتا سہی ہے یہ روزے اول سے ہی جن کی محبت جن کی پرفیکشن جن کی طہارت جن کی تطہیر جن کی عصمت جن کی جلالت جن کے کمالات جن کی سیرت جن کا کردار اللہ سبحانہ وتعالی بنا رہا ہے آپ دیکھئے نا کہ خدا خود کتنا یعنی اپنی ذات آلہ صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے یا اس کی ذات کو پرفیکشن ہے یا ان کو پرفیکشن ہے جن کو اس نے پرفیکشن ہے ہم ان کو معصوم اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہے اور ان کو بنا کے ہی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ میں کیا خوب خالق ہوں کیا خوب بنانے والا ہوں احسن الخالقین انہی کو بنا کر خدا نے کہا تو علم میں دیکھ لیجئے کہ جناب آدم علیہ السلام کو اسمہ الہی بتانے کا وسیلہ یہی بنتے ہیں اور پروردگار عالم کے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے نظر آتے ہیں انا مدینة العلم و علی ینبابہ علی دروازہ ہیں اس شہر کا جو میں ہوں یعنی علم کا شہر میں ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے اگر حکمتیں چاہیے اگر علم چاہیے اگر علم چاہیے اگر اپنی کردار سازی کرنا چاہتے ہو تو علی کے دروازے تک آ جاؤ علی کے دروازے فاطمہ کے دروازے پر آنے والے قمبر و میسم بن جاتے ہیں مقداد و سلمان بن جاتے ہیں اور سلمان بنے تو ایسے بنے کہ منہ اہل البیت کے مصداق بن جاتے ہیں کوئی عبوزر بن جاتا ہے کوئی عویس بن جاتا ہے یعنی آپ جتنی آپ کی پہچان بڑھے گی جتنی آپ کی ریکنیشن بڑھے گی آپ اپنی روحانی اور قلبی درجوں میں اوپر چلتے جائیں گے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے دامن سے آپ متمسک ہو جائیں گے تو آپ بھی میراج تک پہنچیں گے علم میں یہ ہے کمالات میں یہ ہے شجاعت یہ ہے سب سے زیادہ خطرناک روزِ حجرت بسترِ رسول تھا بڑے سے بڑا پہلوان بھی عرب کا اگر ہوتا تو وہ ایسے بستر پر نہیں سو سکتا تھا جس بستر کے اوپر تلواروں نے چھاؤں کی یہ وہ وقت تھا کہ جب پروردگارِ عالم نے جنابِ جبرائیل سے کہا جبرائیل دیکھو میں نے ان کو کیسا حسین بنایا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے اپنی جان کا نظرانہ دینے کے لیے تیار ہیں تو اس بستر پر سوئے کہ اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھ کر سنائی وَمِنَ النَّاسِ مَيْحَشْرِ نَفْسَ اَحُبْتَغَامَ رَضَاتِ اللَّهِ کہ ہم نے لوگوں میں سے کچھ ایسے کو چُنا ہے کہ جن کے نفوس کو خرید کر اپنی رضائے دے سبحان اللہ یعنی کس کس چیز پر ہم بات کریں کون کون سی چیز پر ہم بات نہ کریں اس لیے کہ اتنا آلہ و عرفہ مقام ہے امامِ عالی مقام کا کہ انسان یعنی علی حق کی مشیت ہے علی حق کا ارادہ ہے علی تو کلِ ایمہ ہے علی مولودِ کعبہ ہے علی مولودِ کعبہ ہے علی کے ہم فضائل کیا کو بیان کر ہی نہیں سکتے بے شک علی کے ہم فضائل کو بیان کر ہی نہیں سکتے کوئی جتنا بیان کر لے علی اس سے زیادہ ہے جتنا بھی ہم بیان کریں یعنی لکھنے والے جو اسلام سے تعلق بھی نہیں رکھتے وہ یہ لکھنے پر گبن جیسے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تاریخ انسانیت میں یہ نہیں کہا کہ تاریخ اسلام میں تاریخ انسانیت میں کوئی ایسا پرفیکٹ مثال نہیں دیکھی کہ جو بیق وقت ایک بہترین صفح سالار بھی ہو بہترین فلسفہ کرنے والا بھی ہو بہترین منطق والا بھی ہو بہترین شجاہ بھی ہو بہترین حلیم بھی ہو حلیم بھی ہو اور شجاہ بھی ہو یہ بس وہ کر سکتا ہے جس کو خدا نے اتنی توفیق دی ہو ان کی عبادتوں کو دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے یہ کہتے ہیں پروردگار میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ تُو میرا رب ہے مولای کائنات کے لفظ جملے ہیں اور اللہ یہ فرما رہا ہے کہ بس تمہارا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکاة دے دے کون کون سی نشانی ہے جو اللہ نے قرآن میں نہیں رکھی تمام قرآن جن کے کردار کا ایک قصیدہ بیان کرے آج کا مسلمان اس کو خود نہ سمجھ بائے تو اس کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ہم نے قرآن کو کتنا سمجھا ہے کیونکہ قرآن یہ عمل کرتے جاتے ہیں اور قرآن بنتا جاتا ہے یہاں عمل ہوتا ہے یہاں لوگوں کے کردار سازی کے لیے یہ عمل کرتے ہیں ادھر آیت پہ آیت اترتی ہے سبحان اللہ تو اللہ نے جن کو پرفیکٹ بنایا ہو ان کی ذات پرفیکٹ ہی رہے گی جیسے چاند سورج ستارے کہ کشان کہ جتنی گیلیکسیز اس کے علاوہ ہیں جس جس کو خدا نے جو جو ڈیوٹی دی اور جیسا جیسا بنایا وہ اسی انداز میں رہتے ہوئے اپنی ڈیوٹی کو پورا کرتا ہے نہ سورج گھٹ رہے نہ بڑھ رہے لیکن اس کی معین ہیں چیزیں کہ یہ دن میں آئے گا ابرے گا اور اپنی روشنی سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے کے بعد امامت کے سلسلے کو قائم کیا تاکہ ان انوار مقدسہ کی روشنی سے آخری انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوگا اس تک حق کا پیغام ضرور پہنچے اور وہی بات ہے کہ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کہتے ہیں جناب یونس نے یہی تو سوال کر دیا تھا کہ علی ایسا کیسے ہو سکتا ہے ذکر یونسیہ کیا ہے قرآن میں لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کنتم من الظالمین جو علی کو نہ پہچان سکے وہی تو ظالم ہے وہی تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اللہ نے کہا میں بنا رہا ہوں اور ایسا بنا رہا ہوں کہ تمہیں ماننا پڑے گا علی ان ولی اللہ کہنا پڑے گا جیسے روز اول آدم کو سجدہ کرنا واجب تھا جس نے نہیں کیا اس کو راندہ درگاہ کر دیا اسی طرح اس دمین کے اوپر تمہیں پیدا کیا تمہیں نعمتیں دیں تمہیں غزا کا انتظام دیا تمہاری زندگیوں کے لیے جتنی چیزیں ضرور ہوئی یہ محیہ کی تمہارے پہ فرض ہے کہ جب پیغام آ جائے سو علی ان ولی اللہ سے پیچھے نا سبحان اللہ تمام نمازیں اور عبادتیں بیکار ہو جائیں سبحان اللہ بہت بہت خوبصور انداز سے آپ نے بیان فرمایا بچی آپ لوگوں کے پاس اور کیا کچھ کلام ہے محفل کو جو ہے وہ آپ گرمائے رکھیں تو سلوات کی جو ہے وہ ہم نعرہ لگاتے ہیں اللہم سلی اللہ محمد وعالی محمد واجل فر مولا علی مسجد بولی مولا مولا ممبر بولا مولا مسجد بولی ممبر بولا تیرا رجب کو کعبہ بولا علی علی مولا علی علی مولا ساتھ زبان کے دلی بولا مولا علی علی مولا تیرا رجب کو کعبہ بولا علی علی مولا علی علی مولا ساتھ زبان کے دلی بولا چار طرف میں دہت کی فضائیں آؤ زمانے بھر کو سجائیں آج ظہور ہے مولا علی کا کیوں نہ خوشی میں نعرہ لگائے ورد میں آ کر نعرہ لگائے علی علی مولا ہے در مولا ہے داری یا علی مولا علی علی مولا ساتھ زبان کے دلی بولا علی علی مولا علی علی مولا تیرا رجب کو کعبہ بولا تیرا رجب کی بزم سجائیں خوب ہوئی پھر مدحسرائیں عشق تیرا درمیش بنائیں عشق تیرا بخشے دانائیں خوب ملا کا جام پیار تھا پھر بھی نشے میں میں نہیں ڈولا علی علی مولا علی علی مولا ساتھ زبان کے دلی بولا علی علی مولا علی علی مولا تیرا رجب کو کعبہ بولا تُو نے نمازِ عشق سکھائی تُو نے ہمیں توحید بتائی کون بیان کر پائے گا مولا تیری فضیلت تیری برائی پڑھنے لگا ہو تیرا کسیدہ جب بھی کبھی قرآن کو کھولا علی علی مولا علی علی مولا ساتھ زبان کے دلی یہی بولا علی علی مولا علی علی مولا تیرا رجب کو کعبہ بولا علی علی مولا علی علی مولا ساتھ زبان کے دلی یہی بولا علی علی مولا علی علی مولا تیرہ رجبوں کا با بولا ملہ سلامت رکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور محفل کو جو ہے وہ آپ نے چار چاند لگا دیئے بچیوں نے ماشاءاللہ آج کی جو ولادت باس عادت امام علی علیہ السلام کی ہم خوشحالی منا رہے ہیں اس کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گی کیونکہ ظاہر بات ہے کوئی بھی ججن ہوتا ہے اس سے کوئی میسیج جو ہے وہ ہمیں لینا چاہیے تو آج کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گی ہمارے ناظرین کو کون سا میسیج ہے جو ہمیں نہیں ملے گا اس لیے کہ ایک پرفیکشن کے ساتھ خدا نے جس کو اپوائنٹ کیا ایک منتخب من جانب اللہ جس کو اللہ نے ہم تک بھیجا وہ امام جو ابل ایمہ ہیں سردار الائمہ ہیں جو ہمارے وقت کے امام ہیں وہ ان کے فرزند ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم ایسی حدیث سنتے ہیں کہ امام علی مقام کا کردار ان کے کریکٹرسٹکس کس قدر آلہ و عرفہ ہیں ابھی مثلا ہم نے کچھ دیر پہلے بات کی ان کے علم کی ہم نے بات کی ان کی شجاعت کی ہم نے بات کی ان کی عبادت کی ان کی ریاضتوں کی ان کی حلیمی کی یعنی ہر چیز جو آپ دیکھیں گے کہ مولا کائنات کے دروازے سے وہ ملے گی جو قرآن میں لکھی تو جب ہم اسپیشلی وہ لوگ کے جو مولا کائنات کو اپنا مولا واقع سمجھتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر کیونکہ یہ امت مسلمہ کو جاننا ضروری ہے ہم خود نہ کسی کو بناتے ہیں خود نہ کسی کو اس کے اغدے سے ہٹاتے ہیں اس لیے کہ کسی کو اس کے مقام سے ہٹانا بھی ظلم ہے اور کسی کو اس کا مقام اس کی جگہ کسی اور کو دے دینا جو ڈیزرور نہ کرتا ہو وہ بھی ظلم ہے الحمدللہ ہم ظلم نہیں کرتے ہم نے مولا کو مولا بھی تب مانا جب محمد مصطفی رسول مبین اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق ہم تک یہ پیغام پہنچایا تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ علی کے منعقب ایسے ہیں کہ کائنات کی تمام نباتات درخت اور پودے قلم بن جائیں تمام جن و انس اس کو لکھنے والے ہوں اور تمام کررہ ارز ورق بن جائے تب بھی میرے بھائی علی کے فضائل و منعقب بیان کرنے سے قاسر ہیں تو جو اتنا پرفیکشن والا رہبر اور رہنما جن کے پاس ہو پھر ان کے کردار میں سچائی کیوں نہ آئی پھر ان کے کردار میں عبادت کیوں نہ ہو پھر ان کا کردار اتنا آلہ و عرفہ کیوں نہ ہو کہ وہ آواز دیں تو سامنے فرشتے کو پائیں ہمارے اندر یہ چیز یعنی یہ کمیموریٹ کرنا ان چیزوں کو سیلیبریٹ کرنا ان چیزوں کی روح کو حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ جیسے جیسے ان دنوں پر شہادتوں پر یا ولادتوں پر جب ہم ان عظیم ہستیوں کا نام کیونکہ یہ شعائر اللہ ہے ان کے وجود اقدس کے ذکر سے خدا یاد آتا ہے تو جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہم تجدید اہد وفا کرتے ہیں ہم اپنے آپ سے اور اپنے وقت کے امام سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمارے کردار اور صیرت کو ایسا بنانے کی توفیق دے ہمیں کہ جیسا کردار ہمارے اماموں کو اور تجھے پسند ہے یہ ہمارے لئے رول موڈل ہیں ان کی سچائی ان کا صدق ان کی وفاداری ان کی صفا ان کی اکملات و عصمتیں یہ ہمارے لئے اسی لئے ہیں کہ ہم ان پر عمل کریں اور ان دنوں کو مناتے ہوئے اپنے آپ سے اور اپنے رب سے یہ وعدہ کریں کہ پروردگار اتنے بہترین رہنمات انہیں عطا کیے آج کے دن ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر اپنے قدموں کو ڈالیں اللہ ہی آمین انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ سہر باجی اب دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے دل تو چاہتا ہے کہ بس بیٹھے رہیں اور ذکر علی کرتے رہیں کیونکہ رسول خدا کا خوال ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے اور خدا تعالی ہماری اس عبادت کو خلیل سی عبادت کو جو ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے بہت شکریہ آپ کا بچیوں آپ کا بھی اور سسٹر آپ کا بھی کہ بولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آج کے مولود کے توسر سے ہماری تمام جو ہیں وہ حاجتیں بر آئیں اور آپ کی بھی تمام حاجتیں پروردگار عالم ہمیشہ بر لائے دنیا بھی اور اخرا بھی اور تمام دیکھنے والوں کی بھی انشاءاللہ 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 تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام آپ نے دیکھا اور جشن ہمارے ساتھ منایا ہوگا تو علی کے وصف میں اتنے بیان کون کرے علی کے وصف میں اتنے بیان کون کرے یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے یہ سوچ کرنا بنایا خدا نے اور علی شگاف قابے میں رب بار بار کون کرے تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی آپ سے اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی